لیکن ایک الگ سی ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سارڈ ویڈیو میں یہ سارے امپورٹنٹ کوسٹن جو سیل کے ہیں اس میں سے آپ کو یہ کورسٹن امپورٹنٹ ہے سیل کے بیسس پر پوچھے جا سکتے ہیں سیٹ اٹھ سائنس میں اس لئے چلیے شروع کرتے ہیں تو پہلا جو کوسٹن ہے وہ ڈسکورڈ سیل ان سکسٹین سکسٹی فائی پہلی بات تو کوسٹن سے ایک انفرمیشن ملتا ہے کہ سیل کا ڈسکورڈی وہ ہے سکسٹین سکسٹی فائی نے کیا تھا لیکن کس نے کیا تھا اس کا نام تھا روبرٹ ہوک دوسرا کوسٹن ہے نیم این آرگنیل ویس سرفیس پیکجنگ ایریا فار مولکیول تو پیکجنگ ایریا فار مولکیول کے لیے جو آرگن ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں گولگی باڈیز یہاں پر لکھ رہا ہوں گولگی باڈیز تیسرا کوسٹن ہے نیم دا آوٹر موسٹ باؤنڈری آف سیل تو آوٹر موسٹ باؤنڈری آف دا سیل جو ہوتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں پلازما میمبرین پھر اس کے بعد جو چوتھا کوسٹن ہے پروٹو پلازم فاؤنڈ انسائیڈ نیوکلیس اس نون ایج تو نیوکلیس کے اندر جو پروٹو پلازم پائے جاتا ہے اس کا نام رکھا گیا ہے نیوکلیو پلازم نیوکلیو پلازم وں کہ کیونکہ نیوکلیو سے پانی جاتا تو نیوکلیو پلازم ہو گیایا میمبرین باؤنڈ نوکلیرز دہ فنکشنل یونٹ آف لائف غالب سیل اسے ہم لوگ سیل کہتے ہیں پندرہ کوششن فرینڈ جلدی لکھر لیں گے کچن آف دہ سیل ایچ کال تو سیل کا کچن ہم لوگ کسی کہتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے پلاسٹیٹز کو پلاسٹیٹس پلورپلاسٹز is found لیند دائر نید سیل تو یہ ہوتا ہے پلانٹ سیل میں پائے جاتا ہے کلورو پلاسٹ کنٹرول اسیل اینٹ آف سیل ایچ کارل تو یہ نیوکلیس سے سارا جو ہے کنٹرول ہوتا ہے تیسی لئے نیوکلیس کو کنٹرول اسیل اینٹ کہا جاتا ہے سنگل سیل آرگنیلز آرگنیزم آر کارل یونی سیلولار فرینز یونی سیلولار ٹیسو ایجا گروپ آف تو ٹیسو کیا ہے بسیکلی tissue is a group of what basically بہت سارے cell مل کے جو ہے tissue بناتے ہیں اور بہت سارے tissue مل کے organ بناتے ہیں اور اس سے جو ہے کیا بنتا ہے organism بنتا ہے hence egg is ٹھیک ہے تو hence egg کیا ہے ایک طرح کا cell ہے ٹھیک ہے پورا مرگی کا انڈا جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کا cell ہے The powerhouse of cell کسے کہتے ہیں it is called mitochondria اور blue green algae are they are actually prokaryote ایک منٹ prokaryote پھینٹس مجھے question important لگے اس لئے separate videos پر بنا رہا ہوں ہیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اس کا پورا فیری ویڈیو آپ دیکھ لگے ہو پورا چپٹر آپ کو سمجھ میں آ جائے ایک چینڈر کا cell کا اور اس کو آپ یاد کر لو دو تین بار دیکھ لو دو تین بار لکھ کہیں پڑھ لو so that اس پر کچھ question بنے تو آپ کو جو ہے ایک یا دو مارکس آپ کے بڑھ جائیں seat at me thank you thank you so much for watching ملتے ہیں next video میرے تب تک کے لئے bye 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 موسیقی